اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک گانا ایک اور ریلیز کیا پہلے بھی گانے ریلیز کی ہیں وہ کافی اچھے تھے سننے لائک تھے اور ابھی انہوں نے بالکل ایک دن پہلے وہ گانا ان کا آیا ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے دسکرشن میں موجود ہوگی اس کو کلک کریں وہاں پہ جائیں اور کمٹس میں ہیشٹیک ڈی وی آر لکھنا مت بولیے گا وہ ہماری ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی وہ کس طرح وہ ایڈ دی ایڈ آپ کو سر پرائز دیں گے بتائیں گے کس طرح لیکن جتنا ہو سکے وہاں پہ وزٹ کریں اور کمٹس ایکشن میں جا کے ہیشٹیک ڈی وی آر لکھیں پلیز اور لازمی ان کو اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں نئی پسند آیا تو پھر بھی دیکھ لیں ایک دوہا اوپن کر کے دیکھ لو یار اسلام علیکم اسلام نمستے سرسوی اکال امید قطعوں فٹوں کے پہترین ہوگے اپنی لائف اچھے سے انجوائے کر رہے ہوگے ہم دونوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی کراسنگ انٹو پاکستان فرام انڈیا اپیسوڈ 37 تاریوہ کا بارٹر پاکستان وزٹنگ انڈیا اور ابرار بھائی کا یہ میرے ہیمین لاسٹ اب بلاگ ہے اور جاتے جاتے جو ہے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقع بارٹر کیونکہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے لائف میں نے بھی دیکھا ہم نے دیکھا نہیں ہے چلو اسی بانے دیکھ بھی لیتے ہیں اور اوریجنرے ویڈیو کا لینگ ریس اپشی موجودوں کا لازمین کو بھی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام ہے رانام مدلی اور میرے ساتھ ہیں ملک شکلہ اکبار سوگائچ لیٹس سٹارٹ ہمارے سامنے جی آپ دیکھیں یہ بڑی پرنٹنگ آپ کو یاد ہوگا آپ نے احمد آباد میں ایک بلوگ دیکھا ہوگا جہاں فے آئیت کے پرکاش ہوئی انہوں نے یہ بھیجی دی میں نے کہا یہاں پر بجواد ہے لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ انہوں نے فرم سمیت دیکھتی ہے اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ بائی کے اوپر سامان بھی ہے وہ بہت سے آگا ہے ملک شکلہ بائی کے دیکھتے ہیں ملک شکلہ بے ملک شکلہ بھرے کے دیکھتے ہیں ایسے بھی ہیں بہت سویہ بہت سویہ دیکھتا ہے چھینڈل سے بڑا ہمک جی مانگا ہے پھر اپنے دیتی تو ہم اس کو صحیح طرح سے دیکھت ہی نہیں پائے تو بہت رشتہ لیکن اب ہم کوشش کر دیں گے اس کو اپنے ساتھ پاکستان لے جائے جا رہے ہیں جی پاکستان اسلام علیکم گوڈ ماننگ نمستے ستسری کال جی سب لوگوں کو امریت سر سے آج دل تو نہیں کر رہا لیکن ہمیں جانا ہے ہمارا جو بیزا ہے وہ ختم ہو گیا اور دو گھنٹے شاید ہوں گے بارڈر کھلا ہوگا تو ہمیں جو ایک گھنٹے کے انترین در وہاں پہ پہنچنا ہے تاکہ ہم بارڈر کراس کر لیں یہ وہ بارڈر کراسی ہے جس کا مجھے اب کہہ سکتے ہیں کہ انسائیٹی تو ہے لیکن ڈر نہیں ہے ہمیں واپس بیج دیں تو بھی ہم ایک آدھا دن اور گزار لیں گے آگے جانے دیں گے تو بھی خوشی سے جائیں گے اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو چکے ہیں انڈیا جو اچھی طرح سے تیس دنوں میں میں اس سے اور زیادہ effort میں نہیں کر سکتا تھا کوشش کیا ہے اور اگر میں نے کچھ غلط بولا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مطلب نہیں ہوتا لیکن انٹرپریٹیشن میں آپ لوگ کچھ الٹا سیدھا بھی سوچ سکتے ہیں الٹا سیدھا میرے لیے آپ جو بھی سمجھیں باقی مازرت اس کے لئے کسی کی دلزاری میرا مقصد نہیں تھا میرا مقصد یہی تا کہ میں انڈیا ہوں اس کو دیکھوں اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سے دیکھاؤں ایک پاکستانی کی نظر سے اور پاکستانیوں کو انڈیا دیکھاؤں پہلی بار شاید اس سے پہلے شاید ہرڈلی اسی طرح کسی نے ٹریول کیا ہوگا نورمالی ہم نے بولیگوڈ کے تھروں یا انڈیا میڈیا کے تھروں دیکھا ہوا ہے اور کوشش کی ہے باقی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا اور جیسے کہ میں نے کہا دونوں سائیڈ پہ کسی کی دلزاری ہوئی تو معاف کر دیجئے گا میرا ایسا پہ مقصد نہیں تھا کوشش کی ہے اور ابھی مطلب تھوڑا سا اموشنل سا بندہ ہو جاتا ہے انڈیا بہت خوبصورت کنٹری اور اگر کو پوچھے کہ انڈیا کی سب سے اچھی چیز مجھے کیا لگی تو اس کے ڈیورسیٹی ساؤت سے لے کے نور تک ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملا ہے انڈیا itself is a world ساؤت سے نیکلتے ہیں اس کی سینری نور تک آتے ہیں یہاں کا کلچر ہسٹری لوگ کھانے جتنا مجھے یہاں پہ اپریشیٹ کیا گیا جتنا مجھے لوگوں کی سپورٹ اور ابھی اپنا سپر سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بارڈر پہ پہنچیں کہ ہم ہم اپس آجیں پھر ابھی اپنچہ اور مجھے اپنے سپیز دینئے پڑے مجھے بہت بہت شکریہ بھائی آپ سے دوبارہ ملاقات ہے ڈاکر صاحب پتہ نہیں آپ سے کب زندگی ملاقات ہوگی تو سی آؤ لاہر آپ کو لانکانا صاحب ہی دکھائیں تاکہ سامنگو جس اگر نایوں اس آتاری بوجھاری جانا ہے اسی جید راستہ پول جائے گے تو اتھ پہنچ جائے راستہ ترکندی لوگ نہیں ٹائم بہت ہواڑا اگر دیکھتے ہیں تو ایک جیدے ہو جانا ہے جان رگا ہے یا میں تک تک نایوں گا میں تک تک نایوں گا منہ کی دیکھتے ہیں خیر نہ بھیکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیل راستہ بسم اللہرمانہ بھیکھیں بسم اللہرمانہ اللہ رحمت اللہ جی سکھر لا نحاظ و ماکون اللہ و مکرینین و انہا اللہ ربین اللہ منکالبون یا اللہ پاک خیر خریے سے ہمارا یہ دن گزرے اور بہت اچھا گزرے یار ایسے ٹائم یہ آتے ہیں جب بندہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا بولوں مطلب ایک اچھا میرا ٹور ہے یہ ایک بہت ایک بہت 30 دیز جو میں نے کسی بھی ٹور میں گزارے ہوں کے اور تھینکس ٹو ہر وہ بندہ جس نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اتنا پیار دیا اور یہ میں ہمیشہ جو ہے پوری زندگی اپنے جواب ساتھ رکھوں گا تھینکیو سو مچ باقی یہاں پہ لوی پائی جن کے ساتھ ہم نے کافی اچھا ٹائم گزارا اب دیکھتے ہیں کہ امرسر کی جو آگے گلیاں ہیں وہ ہمیں کتنی جلدی جب وہ یہاں سے نکلنے کا جو موقع دیتی ہیں ہمارے پاس ٹائم جو وہ لیمٹیڈ ہے مجھے بتایا کیا تھا کہ ساڑھے تین بجے جب وہ بارڈر بند ہوتا ہے تو ہم دو بجے تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے پس انڈیا والی سائٹ کروس ہوگی تو امید ہے کہ پاکستان والی سائٹ پہ بھی ہمارے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوگا ایم نوٹ شور کہ اس سے پہلے کسی پاکستان آریجن کے بندے نے اب کورس پورن پاسپورٹ کے ساتھ بھی یہ بارڈر بائک پہ کروس کیا ہے کہ نہیں کیا اور امید ہے کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس طرح بہت سارے لوگ جانا اب میڈل ایس جا رہے ہیں یا یورپ کی طرف جا رہے ہیں یورپ سے یا دوسرے کنٹریز میں جو بھی پاکستانی آریجن کے رہتے ہیں اٹلیس ان کے لیے تھوڑا سا ایزی ہے تو وہ بھی یہاں پہ آئیں بہت خوبصورت کنٹری ہے انجوائے کریں لوگوں کا پیار محبت دیکھیں اور سیمیلرلی جو انڈین آریجن کے جو بھی پاکستان آئیں پاکستان کو انجوائے کریں وہاں کی ہسپیٹیلٹی کو آپ جس طرح میرے یہ یادگار دن ہیں آپ کے بھی پاکستان میں اسی طرح جا ہو یادگار دن ہوں گے یہ سامنے آئی تنگ کوئی شاپنگ مال آگیا ہے ہم چار ہی ہیں کہ بس کسی ٹریفک میں نہ فسے نکلتے جائیں اچھا یہاں سے بارڈر جو ہے وہ تھرٹی ٹو کلومیٹر دکھاری نیوگیشن تقریباً چالیس منٹ کا سفر ہے پاکستان کا اور انڈیا کا دیفرنس بھی ہے تو وہاں پہ جائیں گے تو آدھا گھنٹہ ہمارا ٹائم جائے وہ پیچھے ہو جائے گا ایکٹھلی یہاں پہ ہوتی ہے کوئی ساڑھے چار بجے کے آس پاس جو کلوزنگ سیرمنی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے یہ لوگوں نے بند کر دیتے ہیں بارڈر کو سو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا آہستہ استاب امرید سر سے باہر جو ہے نا وہ آئی چکے ہیں یہ سامنے چاہے نا جی ٹی روڈ مجھے نظر آرہا ہے گریٹ پرنک روٹ روڈز یہاں پہ پورے پنجاب میں بہت کم آل کی بنی ہوئی ہیں نہ صرف پنجاب میں بلکہ موسلی جتنا بھی ہم نے ٹریول کیا اچھی اچھی روڈز بھی ہیں اچھی روڈز بھی ہیں لیکن بارڈر کراسنگ کے سائنز اور جو اتنا آپ وہ ایک ٹاؤن جو ہوتے ہیں بارڈر کراسنگ والے ان کی وائپ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو وہ اب یہاں پہ جنا سٹارڈ ہوگی ہے ایسے مجھے نہیں پتا کہ اس بارڈر سے کتنی عامدو رفتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں کتنی تجارت ہوتی ہے ہم نوٹ شور وہ تو ہم جا کے دیکھیں کہ تھوڑا بہت آئیڈیا لگائیں گے کہ آج کتنے لوگ کراس کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں لگتا یہاں پہ شادی ہو رہی ہے کیا بات کہ اگر ہمیں پنجاب کے اس سائیڈ کی بھی کوئی شادی اٹینڈ کرنے کا ملے اگلی بار سے ہی وہ بھی ہے علاقی مزہ ہوتا اس چیزے مشنور صاحب سے ملتی جوتی ہے اس سائیڈ پہ تو پوری بارٹر تک جتنا بھی ڈسٹنس ہے تیس کلومیٹر جو بنتا ہے آلموسٹ ہر ایک دو کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹا کہاں ہو یا ڈھاپا یا کچھ اس طرح تو پورا جو یہ رونک والا ایریہ ہے گہمہ گہم ہی چل رہی ہے کچھ شادی آل یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تیس منٹ میں جو ہے ہم لوگ آلموسٹ جو وہاں پہ پہنچنے والے ہیں اور تیس منٹ ہی شاہد جو ہمیں لگیں گے دوسری سائیڈ پہ پورٹر کراس کرنے کے بعد لاہور پہنچنے میں تو ایک گھنٹے میں مندہ جو ہے وہ امریتر سے لاہور پہنچ جاتا ہے بس بیزا یہ ہونا چاہیے اور اندر سے لاہور پہنچنے کا جو ہے چار چار گئے ہیں یہاں پہ پہلی بار جو ہے مجھے بورڈ نظر آیا جس پہ لکھا ہوا ہے لاہور ٹونٹی فور کلومیٹر تو پورٹر سے لاہور جو ہے وہ ہرڈلی بیس بائیس کلومیٹر ہے ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں پورٹر کی حدود میں پیچھے جو ہے وہ کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے بات آ رہے تھے کہ ادھر پارکنگ کریں لیکن گورنمنٹ کی پارکنگ جو ہے وہ آگے ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لوکل ہے ایک پارکنگ ہے بچہ آپ کو پوچھنے بڑے گا چلیں ادھر چلتے ہیں پھر وہاں سے پوچھ لیتے ہیں آجائے کھا پیتا ہے کھا پی کے نکلے ہیں کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے ڈیوڑا کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے کھا پیتا ہے اگر آپ کو پیتا ہے اور سمان چیک کریں آر بائی کے اپر قسم سے حالت پتہ نہیں وہ کیسے ہوجائے جانے گا جانے گا جانے گا جانے گا پکی باز نہیں ہو دیکھیں وہ ہی کہنے جا رہے ہیں بالکل ویسے ہی ہے سر کارتیگن کے ساتھ میں نے تیس دن پہلے دو تین گھنٹے ہماری ملاقات نہیں ہوئی جب میں یہاں پر لینڈ ہوا تھا لیکن اس کے بعد سارا میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا بہت اچھا رہا بہت اچھا انسان ہے اور کافی حل پھول رہا بھاجی میں نے پاکستان علی کروس کرنا وہ جتروں گھٹی ہوں دینا پرلی سائیڈ جی جی ہاں اس سے سائیڈی جل جانا پہلا گیٹ آہو گا دیکھیں آنا اٹاری بارڈر میر بانی جی ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ آتے ہیں ٹیوریسٹ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں پہ جا ہے وہ اٹاری بارڈر لکھا ہوا ہے اس سائیڈ بے تو بہت راشت ہے لیکن یہ صرف سیرمنی دیکھنے والوں کا راشت ہے اتنی جلدی جلدی میں سی آف کیا گارتی گن کو کہ آئم کم ہونے کی وجہ سے صرف ہٹ لی جانا ہاں یہ ہے میرے خیال میں بارڈر کروسنگ والے دن ایسے ہی ہوتا ہے آر بندہ صحیح طرح سے کسی کے ساتھ مل بھی نہیں پاتا بارڈر کروسنگ بارڈر کروسنگ بارڈر کروسنگ بارڈر کروسنگ بارڈر کروسنگ اچھا ہوا انہوں نے ہیلپ کرتی ہے ہاں یہ اب کہاں سے آرہے ہیں آپ امرید سار تو آرہا ہے بارڈر کروسنگ باتا دو آپ نے امرید سار سے آئے ہیں امرید سار سے آئے ہیں نہیں میں جرمنی سے آیا ہوں امرید سار میں رات سٹیک ہی ہے اس لیے رات سٹیک ہی ہے مارکنگ میں تلے کے ساتھ کل تھی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ پاکستان انڈیا کا جو بارڈر ہے ایک کلومیٹر دور ہے وی ٹو پسنجر ٹرمینل یہ ہے جی جگہ ہلو سر جی بسم اللہ رحمان حریم یہ جی پہلاکیٹ کھلا ہے ہمارے لئے پچھے کرواکر وہ ہے پسٹ ہے پورا اور پاسپورٹ پینٹرنس وغیرہ اور یہ ایک ہمارے سامنے جو ہمیں گائٹ صاحب ہیں جو ہمیں لے کے جائیں گے بارڈر تک مطلب ہمیگریشن کے آفیس تک تو ہیں کچھ لوگ جو کروس کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں گاڑیوں پہ آ رہے ہیں ادھر یہ پسنجر ٹرمینل آ گیا سامنے چلیں یہاں پہ امیگریشن والوں کے پاس جانا ہوگا ہاں پہ ہماری امیگریشن بھی ہوگی ہے اور کارنیٹ کا پروسس بھی بس مہا سے ہم نے ڈاکومنٹس جاہوے چیک کرنے ہیں یہ آگے شاید سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہے بہت اچھا ایکسپیرنس رہا بہت نائیس لوگ اور جتنے بھی وہ ہیلپ فل رہے ہیں ہاں کیوریس ضرور تھے بہت زیادہ ان کے سوال جواب تھے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھی طرح سے جاہوہ کریں لیکن لوگ بہت اچھے تھے ابھی ہم نے یہاں سے بس پک کرنا ہے چلیں جی ہمارے سارے کام ہو گئے ہیں ہر چیز جو ہم نے یہاں سے کلیر دو ہی چیزیں تھی جلدی سے انہوں نے کر کے جیسے میں نے پہلے بتایا بہت کیریس تھے بہت اچھے سے انہوں نے مجھے رسیب کیا بہت سارے لوگ جو پاکستان آلرڈی آئے تھے تو اپنی کہانیاں سنیں مجھ سے انہوں نے جو بھی پوچھنا تھا جرنی کے بارے میں وہ سارا پوچھا اور ایکچھلی 70% to 80% of the people have already watched my channel مطلب ایک ایک چیز بتا رہے تھے مجھے کہ آپ اس بارڈر سے یہاں یہاں سے ادھر ادھر سے ادھر میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ یہاں پہ اور میں گھبرا جاتا ہوں جب اس طرحہ اوفیشورز بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا چینل دیکھا ہے پھر بندے کو ڈر لگتا ہے گھبرا ٹھوٹی ہے ہاں پہ دیکھیں تو اب لوگ جہاں وہ آ رہے ہیں سرمنی دیکھنے کے لیے اور ہم جہاں بائک پہ بارڈر کروس کریں گے کیا فیلنگ ہے آر آئی کیا ناٹ ڈسکرائب ان ورڈز ان لوگوں کے درمیان میں سے ہوتے ہوتے ہیں ایک طرف انڈیا دوسری طرف لکھا ہوا ہے باب ازادی پاکستان باب کا مطلب ہوتا ہے گیٹ اگر بہت سارے لوگوں کو شاید جو وہ نہ پتاؤ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی جاننے والا ملتا ہے اگر نہیں ملتا اچھا بتاتا چلیں کہ میں نے یہاں پہ کچھ پی نہیں کیا مطلب ایکزٹ پہ ایک روپیہ بھی میرا خرچہ نہیں آیا اور ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ہمارا کیسا رہتا ہے اچھا یہاں سے نہیں لے کے جا رہے ہیں دوسرے گیٹ سے لے کے جائیں گے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے بعد کہا جائیں گے میں بتا رہا ہوں ان کو کہ واپس انڈیا ہی آؤں گا اب دیکھتے ہیں کہ کب جو ہے ہمارے نصیب میں واپس آنا دوارا لکھا ہے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا بہت شکریہ 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 یہاں تک رہ کر شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمیں جانس سارے لوگ ملنے کے لئے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سر سر یہ دیکھیں جی اتنے لوگ ملنے کے لئے ہیں بہت بہت شکریہ جی تینکیو جی تینکیو تینکیو کیسے ہیں؟ سب کی پکچر ہونی ہے جی جی ٹھیک ہے میں نے اپنی بھی لینی ہے تیس دن میں نے ٹریول کیا جی یہ پھول بھی ڈالیں گے یہ ہیل مٹ سے نیچے نہیں اتریں گا ہم نے بہت آگے ہم نے بہت آگے ہیں تھائنکو جی اللہ کے شکر ہے sir لیکن ابھی تک ہمیں انڈیا سے پیار مل رہا تھا ابھی واپس آتے پاکستان کا مل رہا ہے بہت شکریہ جی ہی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہی دنم ہی ہی ٹھیک ہی چھتے ہیں اس نے انسان کو پہلا کیا اس نے اس کو بورٹ میں چکھایا دونوں دریاوں سے موتی اور مونگیں نکھتے ہیں اتنا اپنے پر کر دکھتے ہیں چلیں جی یہاں کا ہمارا جو ہے بہت ہی اچھا ہمارے دوستوں نے فیملی والوں نے ویلکم کیا بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا تو ابھی ہم نے اپنا جو ہے وہ امیگریشن کا کام کرنا ہے اسلام علیکم سر جی سر جی جی جرمن یہاں پہ بارش پہ سٹارٹ ہوگی ہے کہاں تک جانے ہے سر جی جی اسلام علیکم جی یہاں چلتے ہیں کچھ دھونڈتے ہیں اگر کوئی یہاں پہ شیڈ مل جائے تو بارش جو ہے وہ تیز ہوگی اچھا ہوا کہ ہمیں یہاں پہ بارش ملی ہے سر اوپر شیڈ میں لے جاؤں سر سر پاکستانوالی سر جتنا کو پروسس سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے پروبابلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم اوپ ڈی ایزیسٹ بارڈ گروسنگ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم اوپ ڈی ڈفیسٹ در زیادہ لگتا ہے در زیادہ لگتا ہے بارش ملی ہے تو بارش ملی ہے سر سم اوپ ڈی ایزیسٹ بارش ملی ہے یہاں پہ میرے بھائی اور دوسر اور سارے جو ملنے کے لئے آئے تھے تو بھر چلتے ہیں بہر کی طرح کسی جنب آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ باگا باٹر پر جو پر آتی ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پہ سین تھا اوپر سے بارش پہتیز ہو رہی ہے وہاں پہ ہم ریکارڈنگ بھی نہیں سی طرح کر سکتے تھے اس لئے میں نے کہا چلتے ہیں جی تو بارڈر کروسنگ کا ٹائم ہے تقریباً تین بجے تک نہ بارڈر پہ پہنچ جانا چاہیے کیونکہ چار بجے جو گیٹ کلوز ہو جاتے ہیں تین بجے اگر آپ انڈیا والی سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں یا پاکستانی والی سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو جو کروس کرنے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ پاسیبل نہیں ہے یہ جی بارڈر کی ایکزٹ آگی ہماری واگا بارڈر کی اچھا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی اٹاری بارڈر کچھ واگا بارڈر اٹاری ہے ای تینک ادھر انڈیا کی سائٹ پہ اور واگا جو ہے وہ پاکستان والی سائٹ پہ موسٹلی ہم نوٹ شور کہ یہاں پہ گاؤں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گاؤں جو آگے والا اس کا نام ہی واگا ہو ہم لوگ جی اب لاہور انٹر ہو چکے ہیں ہاڈلی ہی پندرہ بیس منٹ کی ہم نے رائیڈ کی ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے پچھلے تقریبا ڈیڑھ دو گھنٹے سے جب مسلسل بارش چل رہی ہے مجھے نے بتا کہ آواز ریکارڈ ہوگی کیونکہ گو پرو کے ساتھ میڈیا موٹر میں نہیں رہتا اس لئے کہتے ہیں پہلے میں نے پاکستان کی روڈز اور یہاں کی چہل قدمی جنا آپ روڈ کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت زیادہ ہے یہاں واگلے ہو کر پکانے لگائیں یہاں کی روڈ کو آتا ہے دیکھو وہ پیچھے تک ہے آج لاہور میں اس دیکھ رہے ہیں بارش بہت ہو رہی ہے اور آگے ایک سوا گھنٹہ جانا مجھے لگ جائے گا تو وہ کوئی دل نہیں کر رہا میرا اس بارش میں رائیڈ کرنے کو دیکھیں جی ہمارا لاہور شہر بھی کم خوبصورت نہیں ہے اور جس طرح انڈیا کے جو دھیلی دھیلی کی کیا بات ہے ویسا ہی ہمارا لاہور ہے یہ واگا بارڈر قصور اور جیسے ساتھ وہ جو ہے لاہور میں جی بہت زیادہ پارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں آگے جو وہ ریکارڈنگ نہیں کر پایا لیکن بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ بارڈر کراسنگ بلکہ پورا ہمارا انڈیا کا ٹور کوچین سے لے کے واگا بارڈر تک ہم نے جتنا بھی ٹائم وہاں پہ گزارا ہر لما ہر مومنٹ ہر دن جو ہے ایک سے بڑھ کے ہمارا ایک اچھا گزرا اور وہ سب آپ لوگوں کے پیار محبت جہاں پہ بھی میں لوگوں سے ملا ہوں اتنی عزت اتنی رسپیکٹ مجھے دے گی اس سب کے لئے بہت شکریہ نارملی میں اپنے انسٹاگرام کے سٹوریز پر اپنے لوکیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لئے آ جاتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کی ویڈیوز میں وہ ہمیشہ تھوڑے سی ڈیلے کے بعد آتی ہیں تو ابھی مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن میں آل ریڈی جو ہے وہ ان کا ایریا جو ہے وہ کراس کر کے آگے آ چکا ہوتا ہوں تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ مجھے انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں آج کے دن پر ہمارے شاید وہ ٹو ہنڈرڈ فورٹی ٹو ہنڈرڈ فورٹی ون کے کے آس پاس ہوں گے تو لیٹس ہی اگر ہم ہاف امیلین جو وہ کراس کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے یوٹیوب پر تو بہت زیادہ لوگ جاؤں مجھے سبسکرائب کر کے مجھے دیکھتی ہیں لیکن انسٹاگرام پر ہماری جو فالویں گے وہ ذرا کم ہے تو لیٹس ہی اس ویڈیو کی بدولت جائے اگر ہم ہاف امیلین کروس کر پاتے ہیں بڑا نمبر لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو بڑے کی امید رکھنی شاہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جی نہ صرف یہ ویڈیو ختم ہوتے بلکہ یہ پورا کا پورا ٹور جائے گی ختم ہوتا ہے اس کو کس طرح سمرائز کریں یہ تھوڑا سا میرے لئے مشکل ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں آپ کی جو فیلنگ رہی ہیں ان پوری ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا روائنڈ کریں اور وہ ضرور شیئر کریں اور ساتھ میں اگر آپ کا کوئی کوئی قویسٹن ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یا تو میں کوئی قویسٹن انسر ویڈیو بنا دوں آپ لوگ کے وہ سارے قویسٹن پڑھ کے اور یا پھر ہم کوئی یو ٹیوب پہ نئیک لائیب سیشن کریں گے کے لئے آنے والے دنوں میں ایک نئے ٹور سٹارٹ کرنے سے پہلے تاکہ میں وہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کے جو ہے وہ اچھی طرح سے جواب دے سکوں کیونکہ بہت ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تب بھول جاتا ہے یہ ذہن میں نہیں رہتی تو میں کوشش کروں گا وہ آپ سب کے جو ڈاؤٹس ہوں ان کو جو ہے وہ فلیئر کروں اپنا ایکسپیرینس جو ہے اور اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بتا سکوں تو ہمیں یاد رکھے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں یاد رکھیں اور بہت جلدی ایک نئے ٹور کے ساتھ مجھے نہیں پتا کب کس دن کس طرف لیکن بہت سلائکلی جتنا اچھا ہمارا یہ ٹور آئے اس سے بھی آنے والا اور اچھا ہوگا کیونکہ آج کل تو موسم بھی جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف جانے والا ہے تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جاؤں گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی اس ٹور کی ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ جب اس ایریے کو دیکھنے کی بھی ڈیمانڈ ہے بہت جلدی ملتی ہیں اللہ حافظ جے اور فرسٹ آف آل کہوں گا ہی ہماری طرف سے بھی اللہ حافظ لیکن یہ ہے کہ فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں جتنی بھی مشکلات آپ نے دیکھیں ہو جو بھی اچھا ٹائم آپ نے سپینٹ کیا ہو جو بھی آپ سن ٹاؤنز آئے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ ایکزٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے جتنے بھی آپ یہ دو دے ایک مینہ گزارا ہے کچھ لوگ کئی باہر رہتے ہیں تو دو سال تین سال گزارتے ہیں تو اس کے پاس جب وہ پاکستان جا رہے ہوتے ہیں یا اپنی کنٹری میں کئی بھی جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس کنٹری کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ اتنا پیار آپ کے لئے فین فالونگ ملے اور ایک گھر جیسا محول ملے مطلب ایک گھر سے نکلیں اور دوسرے گھر میں آگئے ہیں آپ تو وہاں پہ تو بالکل آپ کو فیل ہوگا وہ چیز جو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے کہ انہوں نے جو ٹرابل کیا لوگوں کو ساتھ انٹریکٹ ہوئے کچھ لوگ میں مس ہوگے ان کو بھی ایڈ دی انڈ وہ بتا رہے ہیں کہ لائٹ سیشن ہو جائے گا کوئیسن آنسر ہو جائے گا تو یہ چیز اچھی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے بارت یہ ہے کہ فیلنگ الگ تھی اور مومنٹ کچھ الگ تھا واگا بھاٹر بھی دیکھ لیا دونوں سائیڈے دیکھ لی کیونکہ میں لوگ اور میں تھا تو کوشش کی تھی ایک بار لیکن میں مس آؤٹ ہو گیا اور میں جا نہیں سکا تو کوشش تھی میری کی جار وہاں پہ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تو جس دیوار کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ دیوار ہے اور وہ جو دروازے کھلے تھے وہ ہمیشہ کے لیے اگر کھل جائیں میرے حیال میں بہت بہتر ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے کیونکہ بہت سارے جذبات چڑھے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ لوگ مس کرتے ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں وزر کرنا چاہتے ہیں پھر ایک چیز بیچ میں پوائنٹ یہ بھی ہے میں انشار سی بات کروں گا کہ وہ ایموشن جو ہیں وہ میرے حال میں تھوڑے کمزور پڑ جائیں گے میرے نظریہ کے مطابق جب آپ کو کچھ چیز دور پڑتی ہے تو اس کی وہ بھیچاؤ وہ کمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے نزدیک آ جاتی ہے تو وہ مثالہ گھر کی مرگی دال برابر تو وہ والی کھرنگ ہو جاتی ہے اور اچھا ٹھیک ہے پاکستان جانا یا دیکھا ہوا ہے میں تو چھے بار ہو کے آگیا ہوں تو ابھی وہ والی کہانی نہیں ہے ابھی ہے یا گئے ہو پاکستان تم کیا دیکھا ہے وہاں پہ کیا ہوگا ہے تو بھی اس طرح کا ہے تو سین کچھ ایسے ہے تو زبردست ویڈیو تھی اچھی ویڈیو تھی انجوئے کیا بلاغ انڈ ہو گیا اور اگر ایک اور چیز ایڈ کروں گا اگر آپ لوگ چاہیں اور ان کے کوئی اور بلاغ لیں وہ آپ مینجن کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر ریاک کریں بارہ دیکھیں گے جی علی ویڈیو ہے واقعی اچھی تھی اور آج تو اقسم کی ان کے لاس ویڈیو تھی اور ان کے جذبات بھی نظر آ رہے تھے جو آہ ہیں سرد سرد بار رہے تھے نا بیچ میں تو وہ اسے ایسے لگتا تھا نہیں ہے کر آگے بھیجے تب یہ تو مسئلہ نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ اوپرحال بلاک اچھا تھا اور واقع بارٹر ہم نے واقع نہیں دیکھا نہیں اور اسی بہانے ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہے اور لوہر جب میں بھی گیا تھا تب جانا تھا لیکن نہیں گیا اور جب بہت پہلے کی بات ہے گیا تھا چار پانچ دن کے لیے تو عمر علون کے پاس آچھا تو اس وقت جانا تھا لیکن پھر نہیں جا سکا کسی وجہ سے تو پھر کبھی گئے ہی نہیں ہے کیونکہ لوہر بہت دور ہمیں پڑتا ہے یہاں سے بھی اور ہم جاتے ہی نہیں ہیں پھر تین چار کا ٹیکہ لوہر بھی نہیں ہے ہم زیادہ تار گئے تو وہ آگے کیا جانا ہے اسے تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے کہنا کون ہے کہ ٹٹو بنے ہوئے آپ میں نے باہر نکلنے کے لئے بھی ساری سے ہوتے چاہیے ہوتی ہیں بھئی چار گھنٹے کا سفر وہ ہے اس کے آگے آپ وگا بٹر جاؤ گے دو گھنٹے کا وہ سفر بن جائے گا چیٹ گھنٹے کا تو باقی یہ ہے کہ مزہ ہے بڑے دیکھیں اور امید ہے کہ جب انڈیا آئیں گے تب ہم پھر سے شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ اس کے بعد سٹیک کریں گے نا پراپر سٹیک کریں گے پراپر سٹیک کریں گے اور ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی مطلب دوسری ایریاز میں بھی جائیں ابھی تو یہ ادھر سے کچھ سے شروع ہو گئے ادھر آیا ہے نا ابھی شاید دوسری سائٹ سے ہو آمے بھی ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہ تو آپ لوگ ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی اور اس کے بعد میرا ہی حیال ہے یہ کہ دوسری سائٹ سے شروع کرنا چاہیے آپ کیونکہ انڈیا صرف یہ تو نہیں ہے نا ایک سائٹ بھئی دوسری سائٹ پہ بھی یہ سارا تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور وہاں پہ بھی جانا چاہیے اس کو بھی اسپلور کرنا چاہیے باقی اور الویڈیو اچھی تھی مزہ آئے ویڈیو دیکھ انجوائے کیا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی یہ ویب سیریز آپ نے انجوائے کی ہوگی ابراہ بھائی اور ہمارے ساتھ اور اگر انجوائے کی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر ٹھوک دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور ابراہ بھائی کی اوریجنی ویڈیو کی لنک دسکرپشن میں موجود ہوگی جائیں وزٹ کریں چیک کریں سپورٹ کریں ان کے مادنوں سے پلیس ہمیں بھی سپورٹ کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا گیا رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس